السلام علیکم ناظرین آج ہم آئے ہیں مسجد سلیم چمبر روڈ بائی پاس مسجد اللہ نے مسجد اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد کا ہونا یہ اس علاقے پر اللہ کا سب سے بڑا اینام ہے اکثر سنتے ہیں ہم باہر ملکوں میں جو ہمارے دوست ہیں کہ ہم آزان کی آوازیں سننے کو درستے ہیں لیکن اللہ پاک کا کرم ہے ہمارے آزانوں کی گونج ہوتی ہے یہ سب اللہ کا فضل ہے اللہ کی مسجد اللہ کا گھر اس کی قدر کی ذمہ داری صرف ایمان والوں پر ہے کہ ہم مساجد کی قدر کریں حدیث میں آتا ہے جو مسجد کو اکثر اوقات دیتا ہے وہ مسجد کا کھوٹا ہے اور فرشتیں اس کے ہم نشین ہوتے ہیں جب وہ کسی پریشانی میں پستا ہے تو فرشتیں اس کی مدد کرتے ہیں اور کبھی وہ بیمار ہوتا ہے تو فرشتیں وہ اس کی آیادت کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کو اکثر اوقات مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دے دو مسجد وہ واحد وجہ ہے وہ جگہ ہے جو میرے اور آپ کی ایمان کی گواہی ہے اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایمان والے وہ اکثر اوقات مسجد کو وقت دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والا مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے میں تو ہم اپنی ایمان کی کیفیت کو جانچیں یہ مسجد سے ہوگا اور اللہ سے مانگیں اگر اس میں کمزوری ہو رہا نیت کریں انشاءاللہ آج سے کہ خوب مساجد کو وقت دیں گے آتے جاتے مسجد میں وقت دیں گے حدیث میں آتا ہے کہ جو دور اقات پڑتا ہے مسجد نتاحت الوضو اور پھر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اسے دینا مجھ پر واجب ہو جاتا ہے تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے اور آپ کے گھروں کی علاقوں کی آبادی وہ مسجد کے آباد کرنے سے ہے آج بھی آپ کہیں بھی چلے جائیں مسجد جہاں ویران ہیں تو وہاں کے گھر اور وہاں کے علاقے بھی ویران ہیں ایک مرتبہ ہم کہیں سے آ رہے تھے تو ایک دوست کے ساتھ بائیک کا ٹائر پنکچر ہوا تو ہم نے سوچ دیکھا گاؤں حالکہ برسات ہوئے دو تین سال ہو گئے تھے لیکن ان کے گھروں سے لے کے روڑ تک ابھی تک پانی کھڑا تھا ایسی ویرانی اور پریشانی میں تھے تو میرے دوست نے کہا کہ یہاں کی ضرور مسجد غیر آباد انہوں نے کی ہوگی اور یقین مانے ہم تھوڑا سا آگے گئے ہم نے مسجد دیکھی اس میں تالہ لگا ہوا تھا تالے میں بھی زنگ لگا ہوا تھا اور اس میں گھاس اگا ہوا تھا دو دو فٹ جس کی وجہ سے وہ بربادی ہمیں بظاہر نظر آئی تو ہم سب نیت کریں انشاءاللہ تعالی کہ مسجد کو مسجد کی اصل معابنہ تھے اپنی ذات سے اس کو آباد کرنا صحابہ کی تو اکثر جماعت ہوا کرتی تھی جو آدھی رات کو آزان ہوتی تھی کہ اب مسجد والے گھر آ جائیں اور گھروں میں جو ہیں وہ مسجد میں آ جائیں راتوں کو بھی وہ مسجد کو غیر آباد نہیں کیا کرتے تھے تو مومن کی شعار ہے مسجد کو وقت دینا یہ بہت اہم پہلو ہے ایک ایمان والے کا تو ہم سب نیت کریں صحابہ کی اقتداء میں اللہ اور حضور کی میری اور آپ سے امید پہ کہ ہم مسجد کو وقت دیں تو کیا خیال نیت کرتے ہیں سب انشاءاللہ